سیدہ 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خیر مغدمہ آپ کا فتحانہ میں میں دوستو غزو احضاب پانچ سن حجری میں واقع ہوا سارے عرب کے مشرقین اور یہود نے متحد ہو کر مرکز اسلام مدینہ منورہ پر حملہ کر گیا اس موقع پر مدینہ منورہ کے میں موجود بنو قریضہ کی یہود غداری کر کے مشرقین عرب کے ساتھ مل گئے تھے مسلمانوں کے لئے یہ بہت بڑی آزمائش تھی لیکن اللہ رب العزت کے ان پاکباز بندوں پر کیا مجال کہ ایک لمحے کے لئے ان کے پائے استقامت میں لغزش آئی ہو انہوں نے اپنی جانی اپنا مال اپنا سب کچھ راہ خدا میں وقف کر دیا اور زندگی کی آخری سانس تک کفر و شرق کے توفانوں سے ٹکرانے کا تہیہ کر رکھا تھا تاہم عورتوں اور بچوں کو گھر کے دشمنوں مدینہ کی اہودیوں کی دست درازی اور شر سے بچانا ضروری بھی تھا چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمان خواتیر اور بچوں کو احتیاط کے پیش نظر انسار کے قیلہ فارا یا آتم میں منتقل کر دیا حضرت حسان بن ثابت جو شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نگرانی پر معمور فرما دیا قیلہ اگرچہ خاصہ مضبوط تھا لیکن پھر بھی یہ انتظام خطرے سے اکثر خالی نہ تھا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام جان عصاروں کے اہمرا جہاد میں مشغول تھے یہودیوں کے محلے اور اس قلعے کے درمیان کوئی فوجی دستانت تھا انہی پراشوب ایام میں ایک دن ایک یہودی اس طرف آ نکلا قلعے میں موجود لوگوں کو کی سنگن لینے لگا اس نے اتفاق سے ایک موڑی عورت لیکن صحت مند خاتون نے اس یہودی کو دیکھ لیا اور وہ اپنے خدادات فراست سے سمجھ گئے کہ شخص جاسوس ہے اگر اس نے بنو قریضہ کے شریر نفس لوگوں کو جا کر بتا دیا کہ قلعے میں صرف عورتیں اور بچے ہیں تو ہو سکتا ہے میدان خالی دیکھ کر قلعے پر حملہ کر دے چنانچہ انہوں نے نگران قلعہ حضرت حسان سے کہا باہر نکل کر اس یہودی کو قتل کر دیں حضرت حسان نے اس لکیا تاریخی کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے دراصل اس وقت حضرت حسان رضی اللہ عنہ بے کسی بیماری کے سبب بہت کمزور ہو گئے تھے حضرت حسان نے جواب دیا میں اس یہودی سے لڑنے کے قابل ہوتا تو یقینا رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں ہوتا وہ خاتون حضرت حسان کا جواب سن کر فوراں اٹھی خیمے کی ایک چوب و کاری اور خلے سے باہر آئی اور اس یہودی کے سر پر اس زور سے ماری کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا یہودی کو قتل کرنے کے بعد اس پہتر خاتون نے خود ہی اس کا سر کاٹ کر خلے سے نیچے پھیک دیا اور یہودی اس یہودی کا سر کٹافہ دیکھ کر تمام یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ خلے کے اندر بھی مسلمانوں کی فوج موجود ہے چنانچہ انہیں خلے پر حملہ کرنے کی حمد نہ ہوئی یہ پہلی بادوری تھی جو ایک مسلمان عورت سے ظاہر ہوئی چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی مال غنیمت سے حصہ اعتا فرمایا اے شہر دل خاتون جن کی شجاعت اور بے خوفی نے ایک بڑا خطرہ ٹال دیا اور تمام مسلمان عورتوں بچوں کو یہودیوں کے دست ستم سے بچا لیا بنو حاشم کی چراغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب تھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کا شمار بڑی جلیل قدر صحابیات میں ہوتا ہے وہ عالی بنت وحیب یا احیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ کی بطن سے تھی جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ بنت وحب بن عبد مناف کی چجازاد احل تھی اس رشتے سے وہ حضور کی خالہ ذات بہن بھی ہوتی تھی شہر خدا حضرت حمزہ شہید احد ان کے حقیقی بھائی تھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبد المطلب کی ایک دوسری بیوی فاطمہ بنت عمر کے بطن سے تھے حضور سرور کائنات ابی محترم پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبد اللہ حضرت عبد المطلب کے دوسری بیوی فاطمہ بنت عمر کے بطن سے تھے اس رشتے سے حضور کی پھوپی تھی اس لئے انہیں عمت النبی بھی کہا جاتا ہے حضور کی دوسری پھوپیوں کے بارے میں کچھ کوپیوں کے بارے میں اسلام لانے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن حضرت صفیہ کی اسلام پر سب کا اتفاق ہے حضرت صفیہ کا پہلا نکاح حارس بن عرب امہوی سے ہوا جس سے ایک لڑکا پیدا ہوا کہ انتقال کے بعد عوام بن خلید خورشیل عصد کے نکاح میں آئی جو امول مومنین حضرت خطیجت القبراء کے بھائی تھے حواری رسول حضرت زبیر انہی عوام سے پیدا ہوئے حضرت زبیر ابھی کمسی نہیں تھے کہ باپ کے سائے سے محروم ہو گئے اس وقت حضرت صفیہ بلکل جوان تھی لیکن اس کے بعد انہوں نے ساری زندگی بیوگی کے عالم میں کٹی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو حق کی طرف بلانا شروع کیا تو حضرت صفیہ نے بلا تعمل اسلام قبول کر لیا ان کے ساتھ ہی ان کے سولہ سالہ فرزند حضرت زبیر بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے حضرت صفیہ نے زبیر کی تربیت نہایت امدہ طریق سکھی ان کی خواہش تھی کہ ان کا فرزند بڑا ہو کر ایک بہدور اور نیڈر سپائی بنے چنانچہ وہ حضرت زبیر سے سخت مہنوں تو مشاقص سے کام لیتی وقتاں فوقتاں زودکوب اور سزا بھی دی تھی حضرت زبیر کے چچان عفل بن خولت ایک دن بھتیجے کو ماں کے ہاتھوں پیڑتی دیکھ کر بہت بہتاب ہو گئے اور حضرت صفیہ کو سختی سے ڈانٹا اس طرح سے تو تم بچے کو ماں ڈالو گی نوفل نے بنیا حاشم اور اپنے قبیلے کے بعض دوسرے لوگوں سے بھی کہا کہ وہ صفیہ کو بچے پر سختی کرنے سے رو گئے جب ان کے سخت گری کا چرچہ عام ہوا تو انہوں نے لوگوں کے سامنے کرجے سے پڑا جس کا ترجمہ یہ ہے جس نے یہ کہا کہ میں زبیر سے بغض رکھتی ہوں اس نے غلط کہا میں اس کو اس لئے پیٹتی ہوں کہ وہ اقل مند ہو اور فوج کو شکست دے اور مال غنیمت حاصل کرے حضرت زبیر کو لڑکپن میں ایک جوان اور قوی طاقتور آدمی سے مقابلہ پیش آ گیا انہوں نے ایسی ضرب لگائی کہ اس کا ہارٹ پوٹ گیا لوگوں نے حضرت صفیہ سے شکایت کی انہوں نے معذرت کرنے کے بجائے لوگوں سے سوال کیا تم نے زبیر کو کیسا پایا بہتر یا بوزدل غرض ماہ کی تربیت کا یہ اثر ہوا کہ حضرت زبیر بڑے ہو کر ایک عظیم صف شکن اور صحابہ شجاعت بنے مبدع فیض نے حضرت زبیر کو امی فطرت سعید سے نوازا تھا ماہ کی تربیت نے ان کی خوبیوں کو اور بھی چمکا دیا اور ان کے دل میں اسلام اور دائی اسلام کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زبیر کی والیہانہ محبت کا یہ عالم تھا اعلان نووت کے بعد ابتدائی زمانے میں ایک دن جب یہ افواس ہونی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشریکین عرب نے گریفتار کر لیا ہے یا شہید کر دیا ہے تو ایسے بے قرار ہوئے کہ آؤ دیکھا نہ تاؤ تلوار لے کر برقرفتاری سے آستائن نبی پر پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں بخیریت موجود پایا تو جان میں جان آئی اور چہرہ فرت محبت سے شبول لار ہو گیا حضور نے ان کے شمشیر براہنہ کے طرف اشارہ کر کے فرمایا زبیر کیا ہے عرض کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان میں نے سنا تھا کہ آپ کو دشمنوں نے گریفتار کر لیا ہے یا شاید آپ کو شہید کر دی گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا اگر ایسا واقع ہو جاتا تو تم کیا کرتے حضرت زبیر نے بس اختارت کی یا رسول اللہ خدا کی قسم اہل مکہ سے اس وقت تک لڑتا جب تک میں شہید نہ ہو جاتا علیہ نبوت کے پانچوے سال میں حضرت صفیہ کو اپنے محبوب لگتے جگر کی عارضی جدائی کا صدمہ سہنا پڑا قابل اسلام کے بعد دوسرے مسلمانوں کی طرح حضرت زبیر بھی خفار کی جرم و ستم کا حدب بن گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر وہ حوش کی طرف پھجرت کر گئے ماں پر ان کی جدائی سخت مشکل تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور بیٹے کی سلامتی خیال سے انہوں نے بڑے سبر اور حوصلے کے ساتھ فرزند عزیز کو کوسوں دور روحانہ کیا حضرت صفیہ نے جس وقت بے مثال شجاعت اور بے خوفی کا مظاہرہ کیا تھا اس وقت ان کے عمر اٹھاون برس کی تھی حضرت صفیہ نہائیت زیرک دوراندیش شجاعت اور سابر خاتون تھی تمام عرب میں حسب و نصب قول و فعل کے اعتبار سے امتیازی درجہ رکھتی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں شاعری کا ملکہ بھی عطا فرمایا تھا سیرت کے بعض کتابوں میں ان کے کہیوے چند مرسیہ ملتے ہیں جن کے متعلی سے معلوم ہوتا ہے کہ کلاب میں نیاحیت فساحت و بلاغت تھی اپنے والد عبد المطلب کے وفات پر انہوں نے جو مرسیہ کیا ان چند اشار کا ترجمہ یہ ہے رات کو ایک نوحہ کرنے والی آواز نے مجھے رولا دیا وہ ایک مرد کریم پر نوحہ کنات تھی اس حال میں میرے آنسو موتیوں کے طرح میرے گالوں پر بہنے لگے افسوس ہے اس مرد کریم کی موت پر جو بےہودہ نہ تھا اس کی بزرگی کا چرچہ دور دور تک تھا وہ علی نصب صاحب جود و سقا قہل سالی میں لوگوں کے لئے عبر رحمت تھا پس اگر انسان کو اپنی قدیم بزرگی کی وجہ سے دوام ہوتا لیکن دوام کی کوئی صورت نہیں تو وہ مرد کریم اپنی قدیم شرافت اور فضیلت کی بنا پر بہت زمانے تک زندہ رہتا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کی بھتیجے اور خالہ ذات بھائی اور شوہر کے بہنے بھی تھے بچپن میں انہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی گھر میں پرورش پائی تھی اس لئے انہیں حضور سے غیر معمولی محبت بھی تھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بڑا تعلق خاطر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے فرزن حضرت زبیر کو اکثر ابن صفیہ کا حکر پکارا کرتے تھے گیارہ ہجرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہلت فرمائی تو حضرت صفیہ پر کوہی علم ٹوٹ پڑا اس موقع پر انہوں نے جو درپناک مرسیہ کہا اس کے چند اشار کا اردو ترجمائی ہے آپ ہمارے محسن تھے ظالم نہ تھے آپ رحیم تھے ادایت کرنے والے اور تعلیم دینے والے تھے آج ہر رونے والے کو آپ پر رونا چاہیے رسول اللہ پر میری ماں خالہ چچا اور مامو قربان ہوں پھر میں خود اور میرا مال پر قربان ہوں کاش اللہ ہمارے آقا کو ہمارے دربیان مزید رکھتا ہم کیسے خوش خسمت تھے لیکن حکمِ علائی اٹل ہے آپ پر اللہ کا سلام ہو اور آپ جنتِ آدل میں داخل ہو ایک اور مرسیہ کا مطلع یہ ہے اے آنکھ رسول اللہ کی وفات پر خوب آزو بھا حضرتِ صفیہ نے حضرتِ عمرِ فاروق کی آہدِ خلافت میں وفات پائی اور اس وقت ان کے عمر تیہتر برس کی تھی ان کے آخری آرامگاہ مدینہ المنورہ کے جنتِ البقی میں واقع ہے ہماری آپ سے درخواست آئے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل بٹن دبائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست و ہیپاپ تک ضرور شیئر کریں اور کل آنے والے ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھیں السلام علیکم